اے حضرت علیہ السلام کا خطبہ اہلِ بید علیہ السلام کی فضیلت میں روایت ہے کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں پورا بھلا کہا اور تانہ دیا کہ وہ قدرت نہیں رکھتے گفتگو کرنے میں یہ بات امیر المومنین حضرت علیہ السلام تک پہنچی امام حسن علیہ السلام کو امام علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا اے پیغمبرِ خدا کے بیٹے کوفے کے لوگ تیرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو مجھے بری لگی نے لوگوں کو اپنے متعلق بتاؤ امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ جب آپ میرے سامنے ہوتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ نے فرمایا کہ میں ایک طرف چلا جاتا ہوں اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا گیا امام حسن علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور ایک چھوٹا سا مگر فسی اور بلی خطبہ دیا یہاں تک کہ لوگ رونے لگے تب امام علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو خدا کے اس قول میں غور و فکر کرو جس میں فرمایا ہے کہ خدا نے آدم نوہ اور خاندان ابراہیم علیہ السلام اور خاندان ابن عمران کو ان تمام کائنات والوں میں سے چن لیا ہے کہ بعض ان میں سے دوسرے کی اولاد ہیں اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے پس ہم آدم کی اولاد نوہ کے خاندان سے ابراہیم کی چنی ہوئی اولاد سے نسل اسماعیل اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہیں پس ہم تمہارے درمیان بلند آسمان بچھی ہوئی زمین جمتہ ہوا سورج اور زیتون کے درخت کی مثل ہیں کہ جو مشرق کی طرف مائل تھا اور نہیں مغرب کی طرف اور اس کے زیتون کو برکت دی گئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کی جڑ اور امام علی علیہ السلام اس کا تناہ ہے خدا کی قسم ہم اس درخت کا پھل ہیں پس جو بھی اس درخت کی شاہ کو پکڑے وہ نجات پا جائے گا اور جو بھی اس سے پیچھے رہ گیا وہ آگ میں گر جائے گا اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام مجمع کے آخر سے اٹھے اس حال میں کہ ان کی چادر نیچے سے پیچھے لگ رہی تھی یہاں تک کہ ممبر پر امام حسن علیہ السلام کے پاس آگئے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تو نے لوگوں پر اپنی حجتِ تمان کو ثابت کر دیا ہے اور اپنی اطاعت کو واجب کر دیا ہے بس ہلاکت ہے اس کے لیے جو تیری مخالفت کرے